محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن سرکار کو پوچھے جمعہ کیا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا جمعہ کے دن آدم علیہ السلام جو سب کے باپ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پیدا کریا سکتے ہیں کیا پیدا کریا سکتے ہیں آدم کو پیدا کریا سکتے ہیں تو اس کے واسطے خیامت تک بھی تمہیں کیا کرتے ہیں جمعہ ایدل مومنی ایدل مومنی یہاں تک حدیثوں میں آتا ہے کہ جمعہ کا دن عید کا دن روزہ رکھنا حلال یا نہیں حلال نہیں ہے حلال نہیں ہے جمعہ کا دن روزہ رکھنا حلال دن یہاں تک بہت بہت بزرگانی دیمتا ہے نفل روزہ پرست چھوڑ رکھو پرست چھوڑ رکھو نفل روزہ جمعہ کے دن نکو رکھو کیونکہ جمعہ قرآن کے معاتی حد سے اور حدیث کے معاتی حد سے عید کا دن ہوتا عید کا دن ہوتا یاد رکھو کبھی اس کے واسطے کبھی بھی یاد رکھو صرف وہ جنہیں جمعہ کو روزہ رکھیں ملک روزہ رکھ لینا کو نئی مامو کو نکٹا مامو اب تر بابتو بھی شروع کر رہی تو کچھ پر جاتا حقیقت میں ذرات علم سے لیکھے جمعہ اید المومنی قرآن میں ہے حدیث میں ہے یہ تک حدیث میں ہے کہ عید کے دن روزہ حلال نہیں رکھتا عید کے دن تمہیں روزہ نہیں رکھ سکتے جیسا شبال ہے شبال پہلی تاریخ نمضان کے بعد سے پہلی تاریخ شبال تمہیں کہتے بڑے بھی پرہزدار ہو روزہ نہیں رہی روزہ نہیں رہنا اور یہاں بھی روزہ نہیں رہنا کوسہ دس گیارہ بارہ مقرید کا مقرید کہیں نہیں وہ روزہ بھی حمدہ نہیں رہنا تقریباً پانچ روزیں پانچ روز جو اسلام کے بری دس گیارہ بارہ تیرہ اور یہ شبال کی یہ پانچ روز حدیثوں میں حکم ہے کہ روزہ نہ رہیں حرام ہے روزہ حرام ہے روزہ سو جنہیں بہت ماری پر کیا کیا اللہ ہوا ماری پر تمہار نہیں ماری پر رسول جو بلتی وہ ماری پر وہ چیز نہیں رہنا تو نہیں رہنا نہیں رہنے پہ سوا نہیں رہنے پہ سوا اب جاتی ہے آدھے بھی ہمیں سفر کو جاتی ہے 20 پر 2 22 مائنز تفریباً 32 کلومیٹر سیسا 0.6 1.6 اسماعیل کو کلومیٹر میں ساپ جائے 75 کلومیٹر نکل گئے تائم آیا نماز کا جماعت کے پچھے کھڑ رہی تو پوری نماز کرو جماعت مسجد ہے جماعت کے پچھے کھڑ رہی تو پوری نماز کرو اگر نہیں کھڑ رہی نہیں ہے نماز تو مخت ہے نماز کا تو خسر کرو کیا کرو خسر خسر کرو چاہر زہر کے راتی اسے دو امام فجر میں خسر نہیں ہوتی فجر میں دو چیز نہ کرو دو خسر کرو دو چھوڑ دالو تمہا اللہ تعالی پورے چاہر کا سباب لیتا خسر کرنا تمہا اس ٹیم کو افزل خسر کرنا اس ٹیم کو افزل خسر نہیں میں پوری پڑھتوں وہ بہتوں وہ تمہاری زد تمہاری زد بڑی گی تمہارا کیا ہے رسول کا فرمان بڑھا خسر کرو تو خسر کرو امام کے پیچھے تمہیں کسی وہ مزید کے امام کے پیچھے پڑھے تب تم نہ خسر خسر نہیں تمہیں یا تو تمہیں امامت کر رہے تمہیں خسر خسر نہیں تمہیں نہیں کر سکتے اگر تمہیں سپریٹ جاؤکو پڑھے امامت بھی خسر کی نہیں کرا سکتے اگر پورے مسافر آنے تب بھی انہوں ہمیں چار پڑھے تو کیا ہوگا چار پڑھے تو کیا ہوگا کیا بھی تو ہوتا اللہ تعالی تمہاری چار کو دوچ بنا پر کیا تو تمہیں مسافر تمہیں خود حکوم ہے قرآن کے اندر کہ تمہیں خسر خسار آدھا کرنے آدھا کرنے تمہیں پورا سوا آدھا کرنے تمہیں سنت رسول پوری کرنے ایسے جو حکم آئی وہ چتہ گھوٹی ماتا گھتے تک ہمیں کھڑے پہا ہے اس میں زیادہ سوا آتا ہی آتا ہماری مزید سے ہمیں زیادہ زکر 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 مہید 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 چیز ہوتی ہے اجازت ہوتی ہے چیز لینے کے راستے کوئی چیز ہمیں دینا اس کے واسطے تین طریقے ہوتی یا تو فری میں لینا یا تو پیسے دے کو لینا یا تو چوری کر گھوٹی نہیں یا تو فری میں ہونا یا تو پیسے سو گھوٹی یا تو چوری کر گھوٹی اسے اج حاصل ہو سکتے اب فری میں ہونا تو پوچھے نہیں سکتا ہوتا تو کیا ہوتا کیا ہوتا بغیر اجازت کی کی بغیر اجازت کے ساتھ اجازت موٹا جو چیز بھی اب گھر تمہیں گئے راشن خرید ہے ایک کجی کی دو کجی کی چار کجی موٹا چاوڑ دوسرے چیزیں بھی بھی پیسے نہیں دیے چاوڑ کے پیسے نہیں دیے چاوڑ کے لے رکھائیں تو کیا ہوا حلال کا ہوا حرام کا ہوا تمہیں پکائے تمہیں گھر کو کھلا ہے کھالے کو خوب صبح موٹ کو روزہ ہے پانچ موٹ کی بڑے ایک دیل میں پورا اپران پڑے شام کو ذکر کر رہے پھر شام کو گاری میں دعوت بکھائیں نہیں پھر رات کو گائی ترہویں بڑے پوری رات جا کے کہ کیا سواب ملتا ہے کیوں وہ بھائی کو نا جائے نا جائے کھانا پر سوابہ تو نا جائے اسکلہ شریعت کیوں حکومہ اس سے چھت ہو تمہیں ایسا کر لے کالتا ہے یہاں سے تم نہ ہو یہ کیا ہے بغیر حجرت کے تمہیں تابی کر لیو تابی کر لیو کیا ہو رہا ہے ملتا ہے نہیں اچھا یہ دیکھو قرآن کی قرآن کتاب ہے قرآن لے نام بچی بولے کو اس انگلیش کے قرآن کرنا قرآن خوصہ کی قرآن ایک چار پانچ دس کتابان دیا اس سب دیکھتے ہو اس کے اندر قرآن کے پیسے نہیں دیئے قرآن کے پیسے نہیں دیئے نے لے کر گھر میں پڑا ایک دو مہینے کے بعد پورے بچے پورا گھر والا پورا 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 مجید سیکھ لیا حافظہ ہوگے پورے حافظہ قرآن ہوگے بیس بیس پچیس پچیس تاکتیس تیس سورے سیکھ لیا پورے آیاتا سیکھ لیا ترجمہ سیکھ لیا سواب کیم اچھا کام کرے ہیں چرا تو بھی اچھا کام کرے ہیں ہوتا ہے اسلام قبیل بھی یہ دہو اسلام اسے جب بہتا ہے ایمان اسے جب بہتا ہے تمہیں کتی بھی نیکی کرو تمہاری وہ بنیاد صحیح رہ گئی بنیاد صحیح رہ گئو تمہیں یہ پورا قرآن ایک ساتھ رکھو یہ آیت بھی آتے ہو پتا کی قسم وہ یہ لفظ کا تمہیں یہ آیت کا سواب دیتا ہے یہ لفظ کا سواب دیتا ہے یہ غرف کا سباب دیتا 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 نہیں دیتا دیتا اگر تمہیں بنیادی خراب کردو تمہیں پورا قرآن سکھ لکو پورے بیانات دے لکو کھلے 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 رہے تو تمہیں کوئی سباب نہیں دیتا مطلب کیا ہے بنا اجرت کے کوئی دین کی چیز لے نہیں سکتے کوئی دنیا کی چیز لے نہیں سکتے اب دنیا کی چیز یہ تو ہمیں نہ حرام اب دین کی چیز کیا بنا اجرت کے لے سکتی دین میں بھی اب دنیا کے ہر چیز لینا تو خریدنا تو یا تو اجازت ہونا نے تو فیسے سے خریدنا نے تو چوری سے کردنا اب بغیر اجازت کے اور چوری سے ہونا نا جائے اب کیا طبی ایسے چیزیں ہی جو آخرت ہماری کیا طبی ہمیں مسلمان بنے ہی نہیں مسلمان ہمیں مرید بنے یا مومن بنے کون سے بھی سلسلے میں جائے کیا کون طبی چیز بغیر اجازت کے بغیر مجرد کے لے سکتی سب چیز ہمارے باقتمال کو سمجھ سکتی جائے ہیں یہاں تک یاد لکھو دین اسلام بھی دین اسلام بھی بوجھنے وہ خود یہ چیز ہم علمی میں رکھیں کہ دین اسلام بھی اللہ پہلا کریں میں اللہ کا مال کروں اس کے باقتمال نہیں کھا دکھا نہیں وہ سب بہلے رہا ہوتے ہیں دعوت آگا آتی کس کے باقتمال کھارے ہیں اللہ دیرا میں کھاروں اللہ دیرا میں کھاروں اللہ دیرا تو کھارا اللہ اس کے قرآن میں یہ بھی دکھا ہے اے کہہ دیجئے اے محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو رسول بنے نہیں کس کے واسطے رسول بنے کس کے واسطے ہیں جلد جلد بولا کس کے واسطے ہیں ہمارے واسطے ہیں عیسیٰ کے واسطے ہیں آدم سے لے کر خاصم تک ساری جتنے بھی نبی غوثان خطبان خلندرہ فرشتے ملائکان ٹھارہ ہزار مخلوق لچھے اوپر دکھری نہیں دکھری سب کے واسطے ہیں سب کے واسطے ہیں رسول کام کر یعنی زمین کو بھی کام کرے آسمان کو بھی کام کرے فرش کو بھی کام کرے عشق کو بھی کام کرے بہتیر ساٹھ پر تین سال زمین کو کام کرے آسمانہ کو رسول کیسا کام کرتا لے گا لاتے ہیں جب رسول اللہ صلح علیہ وقت حکوم کرے کیوہ رسول اللہ کیوہ رسول اللہ اللہ حکم کرے ملیایا آپ کی جاگت ہے تو آہ تو نئی تو ملی میں جات ہوں گیا نئی نہیں میری عمر نبت سال تھی میری عمر نبت سال تھی رہتر رسول کو معلوم ہے جبرایل اس ریل کو کیا معلوم کی جوتی کے ستھی نبت سال تھی نبت سال تھی ہا گیا اللہ کے پاس یعنی نبیل کہتے ہیں ساٹھ پر تین سال یہاں جی ہے بیس پر ساٹھ سال میراج میں جائے جی ہے بیس پر ساٹھ سال میراج میں جائے جب دنیا سے نکلے خدا کی خسم پورا فل سٹاک آج بھی خدا کی خسم یاد رکھو اس کے باستی ہے دلیل بنتیس ہو آج بھی دنیا چل دی ہے نہیں چل دی چل دی چل دی ہے اگر رسول نہیں ہے تو فل سٹاک ہو جانا تھا اس دنیا اب کئی سا چل دی ہے دنیا تو اسے سے رسول فرماتی کہ میرا جو خائم میرا امام میرا بیٹا جو محمد مہدی علیہ السلام ہے وہ خائم دنیا کو رکھتا ہے اول بھی محمد میں بھی محمد میرا دوسرا بھی محمد حیبی محمد حسن محسید حسن اسکری بھی محمد مہدی تک بھی محمد ان کا جسم میرا جسم ان کا خود میرا خود ان کا رہنا میرا رہنا جب تک انوں خائم ہیں دنیا خائم ہے جب تک انوں خائم ہے دنیا خائم دلیل کیا گر جدتو ہمیں زندہ ہی نا یج دلیل تم recent عی gravیون về دلیل Dave محمدیں زمانے کی کیا یہ چلنے کی دلیل دوتو ہمیں زندہ چل رہی نہیں دنیا یہ دلیل نہیں کر کوئی بیس بس سات سال اللہ تھا شٹاپ کرنا لیا ہے کیا کرا لیا تھا بل شٹاپ کرنا لیا تھا سیدھا بیس بس سات سال دیکھو سرکار اتوال انشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی مرتبہ ایسا کہ اللہ تعالیٰ جبراہی لائم نہیں ہوتا کہ چلے گے یہ دکھانا چاہتا اللہ کو زمین کے پر بھی کام کرے رسول اللہ بیس بس سات سال آسمانوں کے اپنے پر بھی کام کرے هامی کتے کی مفلوخیں کیا فرم سے ہی ملائم آئیں جالو بھائی بھی تمہیں غورا ہی یہ ہی تمہیں نا ہر جنت کا سر رہا نہیں عجمن نہیں ہزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہوتی نا اجمن نہیں عجمن مند ہے عجمن مدہ رہے نہیں ہے کہیں گے اس رسول اللہ اتوالے نماز لانے نماز لانے نماز لانے نماز لانے یہ تو کسکے گا نماز لانے کہے نماز لانے جائے ہمیں تیس پیس adjustment نماز لانے گئے گا تو پہلے پہلے دا مسجد اقصہ میں نماز پڑھاتا لانے کے بعد پہلے پڑھاتا ہوں گا مسجد اقصہ کو گئے مسجد اقصہ کو گئے کہ یہاں سے میرے بندے کو میلے دیا مسجد اقصہ میں مسجد اقصہ میں پورے نبیان کو بلایا گا رسول اللہ کو امام س�� چھوڑیا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ vessel دو رقق نماز پڑھا یہ نہیں نماز میں کیا پڑھائیں سورہ فاطمہ پڑھائیں مسجد اقصا میں پڑھائیں مسجد اقصا قبلہ قبلہ کے اندر نے خود پڑھائیں خبلا کیا تھا مسجد اقصا میں قبلہ اب قبلہ کے اندر پڑھیں کعبے کے اندر کعبی پڑھ میں چار طرف یہاں بھی پڑھو تمہاں نماز ہو جائے ایسا رسول کام بھی پڑ سکتے تھے مچھلی لقصہ میں رسول ایک طرف پڑے آپ کو خبرہ کرانے کے لیے ڈیس میں رسول اللہ وسلم اس طرف کھڑے وہ اس دن سے اللہ کا کعبی خبرہ کیلون ہو کے لئے جب رسول کام بھی نماز پڑھا ہے پوڑے انجیاں کو لے ہوں نماز پڑھا ہے سوچنا اب نماز پڑھا تھا لوگ پھر میراج کو جانا پھر میراج کو جانا پھر نماز لے لے کھانا انہی زیادہ سمجھ میں جاتی نہیں پاتے نہیں نماز پڑھا تھا نہیں نماز لینے آرہی نماز پڑھا کو جا کوئی ہے لینے آئے بعد پڑھا کو رہتے تو تب بولتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اللہ تعالیٰ دینے کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم سکھے گئے اب یہ ایسا رسول پہلے پڑھاتا تو باہر میں لے 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 تو رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بولتا سو جایسا تو پڑھایا ہے نبی تورے نبیہ کو لے بولitchا ادھا پسند آجائی وہوں آپسن امتا یہ میں ہوں آپسان ساری امت کو تو تو کریا ساری امت کو کروا جا کو خیامت تک دیہی ادا میرا فرض کیا سارamız ابھی اللہ نماز نہیں دیا تو نبی نماز دیا سوال اس کون دیا سوال نبی نماز دیا سوال سے بہت بہت خطوات ہو واست اللہ کے اس کے رسول کے واست اللہ کی کی تو تمہیں دعوی بچپن سے سن ہوئی آری مانگنے ہیں مستیاں کرنے ہیں پیر آنکنے ہیں مولی آنکنے ہیں رسول اللہ ہم دیا راج کو جانے سے پہلے مسجد اقصہ آلائے مسجد اقصہ میں نماز پڑھائے نماز پڑھائے پورے جنہیں پچھے لیکھتے پورے انبیاء پچھے کڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرائے پورے نہیں کرائے نماز پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ وسلم کی خبر مجھان کو دیکھے انہوں نے نماز پڑھتے تھے دعوت علیہ السلام کی خبر مجھان کو دیکھتے نماز پڑھتے تھے ارے چھوٹے چھوٹے نبیاء نماز آپ پڑھ رہی سو نبیاء کا سردار نماز نہیں پڑھتا تھا سو نبیاء کا سردار نماز نہیں پڑھتا تھا سو سوچ کو لے تو جب بھی ایک بات کرتی ہوں کہ عقیدہ ہمارا علماء جو بے المہین بے اقیدہ ہی نماز یہ لکھائے کو بولتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کرائی سو کیا کرائی سو چالیس پہ پانچ سال کی عمر میں میراج ہو گئی سو چالیس پہ پانچ سال کی عمر میں میراج ہو گئی سو تو میں اچھ بولو کہا کتنی عمر ہوئی پارٹی فائی پارٹی فائی کے بعد نماز کا حکم آیا سو نماز oh مردی نماز مرد اس سے پہلے چاں تھی نماز سو تنماز کے آراف کس کی بھی کون پ دیر زمح Griffin وبالو زندگی Vä Wonderful اب لویا جس هم کے دلے رسولؑ کو دیکھ گئی سو انہوں کیا سمجھ دے عمر میں پڑے چالیس پہ پانچ سال تک Тے زمین کے پر ہو آر مiedzieć نماز تعمو worچ oops ابھی بڑھا نہیں ہوا بار میں آتھوں پورے غڑیاں گیرنیاں پورے ٹائٹ ہونے کے پاس بار میں نماز ہی ملتا سکتا ہے موٹن کو نماز ہی بنیا تو فائدہ نہیں ہوا جب لوز ہوتی ہیں اکشن میں ہوتی ہیں تب نماز ہی مڈیا تو نماز ہی ہو برک رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس پر پانچ سال کے عمر میں جب جاپت نماز لے لے کا اپر بکول ہے تو یہ ایک طریقہ دے لے کا ایک خوشی بہت نیراز کے دن عالمان بیانہ کرتی چالیس پہ پانچ سال کا تمہیں بے نمازی بنا رہی ہو سکتا ہے چالیس پہ پانچ سال کا بے نمازی بنا رہی ہو سکتا ہے تمہیں یہ ایک شان بولنے جاکو چالیس پہ پانچ سال کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مازاللہ ان کے مطلبے کم کرنے سکتا ہے اس سے پہلے نمازی رہتے تو مفتدی کون تھا پوچھتی نہیں دوں گا کون پڑے کون دیکھے اب اس کے مطلبے نامہ نکلتی ہے کون تھے حدیثہ آمیان کا ایک نبی تھے امام انتظر لکھو ایک گنڈے آدمی تھے ایک جوان عورت تھے ایک بچے تھے نبی کے پیچھے تین جنے تھے ایک عورت ایک مرد ایک بچہ ایک عورت ایک مرد ایک بچہ تین جنے تھے جب سے خدا کی خسم نبوت کا اعلان بھی نہیں تھا میرا نبی کا یہ تین جنے جاتے ہیں نبی کیسا کرتے ہیں جھنکتے ہیں انہوں جھنکتے ہیں اُٹھتے اُٹھتے آدمیاں پہاڑ کے اوپر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں شروع کی کرتے نہیں کر کب وہ وجہ گا اب یہ تین جنہیں کے نامہ نکلتی باہر اس کے واسطے نمازیش نہیں تھی کب ہوگی اب وہ تین جنہیں کے نامہ خور ایک حضرت ختیج آئی ایک حضرت ابو طالب آئی ایک حضرت مولا علی مشکل شاہ اب یہ تین نامہ خدا کی قسم نبوت کے اعلان سے پہلے لئے انہوں مسلمانہ ایمان آرے ہیں انہوں سبھاڑ میں مسلمانہ پڑھیں انہوں سبھی نبوت سے پہلے مسلمانہ ہیں نبوت کیا دنیا سے پہلے بھی مسلمانہ ہیں اب ان کا راست کھتا ہے تمہیں چالیس پہ پانچ سال کو تمہیں ہاں ٹھکا مارتے ہو میرے نبی کو یہ کیا بھی بڑی چیز نہیں جسے آدم کے واسطے ہیں جسے آدم کے واسطے ہیں جسے نو کے واسطے ہیں سب انہوں کے پیچھے نماز پڑھنے والے ایک کا مرتبہ آئیسہ ہے کہ میراج کو گئے میراج کو جا اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے تمہیں وہ کرے مجھے خود پسند دیکھو اور ایک دلیل کیا دیتا ہے حضرت حاجرہ چھوٹے بچے حضرت اسماعیل کو چھوڑ گا دیتا ہے یہاں باند میں چھوڑ گا لکوا دودھ خوشک ہو جاتا ہے چھوٹا بچہ تڑپتے رہتا ہے پیاس سے بھوک سے تڑپتے رہتا ہے حضرت ابراہیم چھوڑ کو چندہ دیتا ہے حضرت رابہ converge حضرت حاجرہ کیا کرتی ہے سفا سے مروب پیاس پہاڑ پر دیکھتی ہے پیاس دیکھتی ہے بچہ زندہ ہے خونٹ 키 جانند ہو خلپ چرے گا کسے دیکھتی ابراہیم نے دیکھتی ہے معا کی در پیاس سے مروب ملوہ میں پھر اکھنا پھر پچھے کو دیکھتی پھر بھاگ کو آتی پھر ہاں سے ہاں بھاگ یہ جو ادا کر ہے کس کی تڑپ میں ادا کروں گے حضرت اسماعید کی پیاست کے واسطے ہیں حضرت اسماعید کی پیاست و بھوک کو پیاست کے واسطے جب کر رہی یہ نبی کی پیاست کے واسطے ہیں یہ ایک ولیا اور ایک ماں اس کی محبت میں تڑپ رہی ہے ادھر سے ادھر تڑپ رہی ہے تو اللہ کانا کو بڑا پسند آیا بولیا اے حاجرہ تیری کوئی عدا میں خیامت تک یہ حاجہ میں رکھتا ہے یہ حاجہ میں رکھتا ہے ہم ہمیں کچھ شوکوں کرتے ہیں یہ اسمائل علیہ السلام کی پانی کی تڑپ یاد رہی ہمیں تڑپ یاد رہی ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی محبت میں بل بلا بہت حاجرہ ادھر سے ادھر چلتر پھادری سے ہم نہ یاد ہدا مگر آج کے مسلمان و خدا کی قسم سید المرسلین کا نوازی کی بیاس یاد نے سید المرسلین کی نوازی کی بیاس یاد رہی ہمیں فاطمہ زہرہ کا ادھر سے ادھر چھوٹے کون بھی رد ہے خدا کی قسم میرے نبی کے سامنے ہر نبی بھی کیا ججوی نبی میرے نبی کے سامنے ججوی نبی ہر نبی رسول کے پسینے سے پیدا ہوا کس سے پسینے سے پیدا ہوا پسینہ یہ بیکار چیز بیکار چیز میں بخشنے والے پیدا ہوئے ہر نبی اس کی امت کو بخشانے والا بخشانے والے پیدا ہوئے خدا کی حسن حسین اور حسن سے پھول سے پیدا ہوئے ان کا مصطفیٰ کیا تھا یہ ایک والیٹی خراب کرنے کے لئے سے کیا جب بات ہے یہ ہمارے منترے چھوٹے بھوٹے اوپر بیچھے کرتا لیتی مجھا کرتے ہیں عدمی کو خیال نہیں جانے کون حقیقت میں محسن محسنِ اسلام محسنِ دین یہ سب چیزیں یاد نہیں کرنا لوگوں کیا کرنا خالی عارضی دکھاوے کہ آدمی کو یاد کر لیں وہ چلتے رہا کی تو پھولے اصل میں سے ایمان نکال لینا خالی اسلام کا میں دھانچے بند کو چھوٹا ہوں میں سے روح نکال لینا جیسا روح نکل گئی آدم کے اندر روح نہیں تھے کچھ نہیں تھا آدم کے اندر روح نہیں تھے تک تک انہیں کتلا تھا کیا تھا کتلا تھا فریشتے ملایا تھا 600 آسمانی سال کھڑایا تھا 600 آسمانی سال یہ کہ دن 50,000 سال 600 آسمانی سال کو تو اللہ تعالیٰ سمجھ میں نہیں آتا کہتے ساتھ 600 سال تک بھی بیچ میں کھڑا آدم ملچاؤک کے اوپر آسمانہ کے چاؤک کے اوپر فریشتہ کو ہر فریشتہ دیکھ لے جاتا تب کیا بھی چھوکنے کے باستے حکوم نہیں تھا کتلا تھا کتلا تھا کتلا تھا صورت شکل کی خوبصورت اتتی خوبصورت کہ فریشتے بھی دیکھتے ہمیں صورتانی ہمیں نور باتے ایسے کیسے کھی ہیں ہمیں ایک اکنکھی دیکھتے فریشتے کی اتتی تھی بڑی تین تین من دو دو من کی انکھی چاچر من کی انکھی ایک ایک دنم بھی دیکھتے تین تین بڑی فریشتے بڑے ایسے کیسے کرتی بران دیکھتے تو ایسے رہتی ایسے ایسے ڈیزائنہ کرتی یہ کہتا نازو کہتا کیا انسان ہے تو دیکھو تب اسے کیا بھی کیر دی نہیں کرتے جب تک اس کے اندر روح نہیں تھی اس کا کیر دی ایک بار روح چلے گی رب کو کھڑا ہے سب کو اللہ تعالیٰ کھڑا ہے کھڑا کو گولیا میں آدم کے اندر کھڑا تو سجدہ گناتے ہیں فریشتے ہیں کہنے سبی علم بھی ہے عمل بھی ہے کروڑوں ناکھوں عربوں سال سے ان کو بڑا طاقت بھی ہے قرورت بھی ہے سب چیز ہے جنہوں سوچتی ہیں ہمیں ہزاروں سال سے دیکھ رہیسے آسمانی سال سے مگر انہیں حلیانی دنیا اللہ بولیانی غو بولیانی حی بولیانی تباہ کریانی سجود کریانی رکوع کریانی کچھ بھی زربہ بھی عمل نہیں کرے کچھ بھی عمل نہیں کرے ہمیں دو جب سے اللہ پیدا کریا ہمیں سجدے میں کون پرشتے ہمیں جس جب سے اللہ پیدا کریا ہمیں رحیم بکاری رح ہمار بکاری تریم بکاری کیا نہیں تو کیا عمل میں ہی ہمیں قولٹی میں زیادہ ہی عمل میں عمل میں چکتا عالم کے سامنے شاگر زلطا شاگر حم sprink سلسلہ ہوں گے مدرسہ ہوں گے ٹیچر ہوں گے سکول ٹیچر ہوں گے ہمیں عزت کس کی کر دی اس ہو ہمارے سے زیادہ علم رکھنے والا ہمارے سے زیادہ عمل رکھنے والا تب ایسنا یہ خیال آتا ہے پریشنہ میں کب کو بھی دل میں رکھ لیتی پیاروں روح ہوتے نہیں اللہ ہوتا جب آدم کی آدم کی اندر روح پھوکنا شروع کریا تو اللہ تعالی حکوم کرتا ہے اے روح تجاہ اس کے آدم کے اندر گسنے جاتے ہیں تو روح باہر نکل جاتے ہیں پھر گسنے جاتے ہیں روح نکل جاتے ہیں نسنے جاتے ہیں اللہ حکوم دیتا ہے یہ تیرے میں سے میں نکل ہوں تیرے میں سے میں نکل ہوں تو نور والا انہیں نور نہیں ہے انہیں غلط کام کریں گا دنیا میں جاکو بربرا کریں گا کیا کیا بھی چھڑیں گا اس کے جسم کے حرکات کے واسطے میں روح جھنم ہو جانا میں نہیں جاتی میں تازگی میں رہنے والی پاکزگی میں نہیں جاتی بڑا بھوکے بلاتی اللہ تعالیٰ یہ کام کرتا نور لے لکا ایک خزانوں میں سے ایک نور لے لکا پرشتے چاہتی ایک نور کی خندیل لے لکا اور قلتا ہے میرے خزانوں میں سے راگ انہد لے لکا ایک ذکر راگ سل ایک لے لکا یہ دو چیز بھی لے لکا لگتی ہیں جب یہ راگ انہد بولنا شروع کرتی آئے پرشتوں تم بھی بولın تم بھی اس راگ کے ساتھ تم بھی بولın جیسا جیسا ہوتا ہے مزرگان نے مین فرماتی مزرگان نے مین فرماتی کہ وہ مزرگان میں شرعی جو حدیث میں کہا جاتا ہے وہ زکر علی تھا علی تھا جب علی 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 تمہیں آج بھی قلو یا ذکر کرنا شروع کرو وجد خود بخود آجا ہے جیسا وجد آیا جیسا وجد آیا اللہ تعالیٰ اس کے نور کو بشانی بیٹھا ہے جب وہ مست ہوگی اس کی روح مست ہوگی تو وہ نور کو تباق کری وہ نور کو وہ روح تباق کری ایسا تباق کری جسے محبت ہو جاتے اس کے تباق بھی ہو جاتے اسے بول دی نہیں کبلہ بنا کے کعبہ بنا کے اس کو تباق میں بھی کر لو ایسا وہ نور کو وہ روح تباق کرو روح اللہ کی روح اللہ کی نور محمد کا نور محمد کا سر علی کا خدا کی خسم وقت کا بڑا روح یہ سر میں مل کو محمد کا تباق کرو آتب آدھے کو کیا ہے ہمیں زیادہ بولت ہی دفتی سجاد بولت ہی دفتی سجاد خالی سمجھ لینا بتاہ ہی روح اللہ کی ہے روح اللہ کی سر علی کی محمد کا نور پھر بھی یہ تباق کیس när ہونا ت chilly روح کا تباق ہونا محمد کے نور کا تباق ہورا تباق ہونا محمد کے نور کا تباق ہونا تباق ہونے کے بعد وہ اندر سجد اندر چل جاتی ہے جیسا چلتی ہے چھینکیں چھینکنے کے بعد آدم اللہ السلام وہ سجدہ ہوتا ہے سجدہ ہوتا ہے اللہ رجیل اللہ شیطان شیطان چھوڑ کو پورے سجدہ کرتی کی نہیں کریا پوچھتا وہ اس نے پوچھتا اللہ کہا اے شیطان اے عزازین تجھے میں بنایا تجھے استاد بنایا بڑے بڑے چار چار آسمان کا شیف بنایا سب بنایا سجدہ کرتی تو کی نہیں سجدہ کریا ایک ہی چیک بولتا سو بولتی نہیں ہنا ہیا تانہ ہیا اس کا لفظی چھوڑان میں کیا ہے گھران میں آگ سے بنیا میں کیا سے بنیا آگ سے بنیا جو آگ اوپر کی طرف جاتی سروڑا آگ جلائے تو کیسا جاتی سروڑا میں آن کی طرف بنیا گی انہیں مٹی سے بنیا گا کس سے بنیا گیا تورا پستی میں رہتیس ہو تورا پستی میں رہتیس ہو آپ اوپر جاتیس ہو آپ اوپر جاتیس ہو یا اللہ زمین اور آسمان کو کاملا آ راتی میں اوپر جاتے والا میں اونچہ ہی فرجاتا سو انہیں پستی میں جاتیس ہو میں نہیں نہیں میں نہیں حضور мира دین حرماتی ہیں یہ ہے جو اہل بیت کے چاہنے والے فرماتے ہیں اولیاء اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضر قاندید فرماتے ہیں خدا کی حسم کو عاب اور مٹی صرف ہم نہ بتانے کے واسکے اللہ تعالیٰ بولی آسو اس کی حقیقت میں تفسیر کیا تھی کہ جب انہیں تراب کا انکار کریا تراب تو تو مٹی کا انکار کریا خدا کی حسم پہلا شیطان بنیا مطلب کیا تمہیں مٹی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی مشکل پوشاہ کانکی جائے فادیماں کے دھر سے نکل پر کانکی جائے اور مزید میں کی کاندی دھر میں کی بڑھتے کو بیڑھتے پیر کو سنلا گئے کیا کر رہی ہیں فادیماں کا دھر چھوڑ پا اور دی پچھلی اٹھا کو تھپک تھی سرکار جوالا مولا علی کو تھپک تھی اے ابھی تو راب اے ابھی تو راب اے مٹی کے باپ اے مٹی کے باپ سب دو حدیثہ میں سکتت پر تھی اے مٹی کا انکار کریا تو خدا کی خصم رجیم بن گا شیطان مردود بن گا مٹی کا انکار کریا تو جس کا بیٹی جس کا بیٹی مٹی ہے علی کے بیٹا مٹی ہے اس کا انکار کریا تو شیطان مردود بن گا خدا کی خصم تیرہ انکار کریا تو کیا بنتا دے تیرہ انکار کریا تو کیا بنتا دے فلسفہ بھی شروع ہوا کہاں سے شیطان بنیاسو بھی کہاں سے شیطان بنیاسو نماز کو نئی مان کو نہیں روزیں کو نئی مان کو نہیں حج کو نئی مان کو نہیں زکاة کو نئی مان کو نہیں سندران کو دربائن کو نئی مان کو نہیں تمہیں لوگ سوشلطین میں مانیاں تو ہمارا آتمی گفت حقیقت میں اللہ ی خوٹا مار کو لکھا گیا بے کار سمجھتے ہیں کو نئی مانیاتو جہنمی رہے گا مولا علی کو نئی مانیاتو انہیں جہنمی ہمارا تریخہ کبھی بھی یاد رکھ لے جو مثال اللہ کو دکھا دا جا یہاں دنیا والے پلٹا تھا یہاں دنیا والے پلٹا تھا ہاجرہ کا یاد تھا فاطمہ کا بھل گئے اسماعیل کا یاد تھا حسین کا بھل گئے علی عزدہ کا بھل گئے نہیں تنہا سب کا یاد تھا ابو طالب کا بھل گئے حتیجہ کا بھل گئے علی کا بھل گئے یہ بھی بھل گئے یہ بھی اصل میں حقیقت میں بھل گئے آج تمہیں کیا کرتا ہے سلسلے میں چلے جاں سننی بیار بھی انکر دال سننی باہر بھی انکر دال سننی تین سو ساٹھ پا پانچ زرگا بنال تو بہت بڑا مرشل تو گھنٹے دال سننی گھنٹے دال کو نماز چھوڑ دالوں نے بہت بڑا فیر صاحب نیموں بنا پیر صاحب یاد رہے نیموں نارو یہ سب تمہیں چھوڑو رجیم بنتا سو شیطان بنیا سو مرشی کا انکار کر دو تمہیں مرشی کے باپ کا انکار کرے تو تمہیں کیا بننا شیطان بھی ڈیفنیشن کم کرتے کم کرتے شیطان بھی بننا شیطان کو عزت خراب کرے دنگا لے اسے رسول اللہ صلی اللہ علی کو نئی ماننے شیطان کو تمہیں بیدا کرتے شیطان کو تمہیں جو علی کو نہیں مانتا ان سے شیطانہ بیدا ہویا پورے عزازینہ ابلی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پناہ مانتی ہے ایسا ہے مولا علی کو انکار کرنے والا جو جب مولا علی مشکل کو شاہ کی شان اور شوقت اتنی بڑی ہے اپنی کے باپ کیتنی بڑی ہے خدا کی خزم میلے رسول کی کیتنی بڑی ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ سنال علی علیہ وسلم جسے اللہ آپ سے نواز ہے وہ جو سمجھتے ہیں مولا علی کو بڑھا کر رہی مولا علی کو بڑھا کر رہی مولا علی کو میں نہیں بڑھا کر تھا کہ ابو تورا کون بلو اسے میں تمہیں بڑھا کر رہا اب رسول اللہ خود ان کو عطا بڑھا کر رہا تھا اور تمہیں کہیں تو تینچر لیتی تمہیں کہیں تو میں چل انجب آدم علیہ السلام کو سنا گیا یا اللہ یہ کونسی ایسی پریشانی تھے کہ تیس سال مجھے چھوڑ دا لیا پہنا تیرے میں جب محمد کا نور آیا تیرے میں علی کا سرور آیا تو خدا کی خصم تو عدب کے لائق ہو گئے تو سجدے کے لائق ہو گئے تو خود تو کیا بھی طاقت نہیں رکھ تو آدم ہے تو خریفہ دنیا کے راستے خریفہ ہے نبی ہے تیری اوقات اوقات کیا بھی نہیں ہے جب تیرے میں محمد کا نور آیا جب علی کی محبت آئی تب تو لائق احترام بنیا سجدے کے لائق ہوا تو سجدے کے لائق ہوا کرے سجدہ کس کے واسطے کرے نور محمد کے واسطے کرے سجدہ کس کے واسطے کرے علی کے نور کے واسطے یہاں بھی ہے نہیں حدیث علی منی من نور واحد میرا نور محمد مصطفی حفظی میرا نور علی کا نور یہ ہے اب تمہیں نور خالی محمد کا نور علی کا بھی ہے سجدہ ہوا سو کسے اس سے پہلے نور نہیں ستھانسے کو نہیں پرشتے سجدہ کرے یہ ایک سجدہ کرے کیا وہ جو صورت حکم کا سجدہ حکم بجھا کرے اب نماز میں اور ایک سجدہ ہے نہیں ہے نہیں ہے دوسرا سجدہ پھر کرے پر یہ وہ حکم نہیں کرے اللہ یہ اپنے آپ کرے کہیں کیوں کرے بہت دیگت ہے یا اللہ تُو ہمنا ہدایت عطا فرمائے نا یہ شکر کا سجدہ یہ ہمیں تجھے مانے نہیں یہ ہماری طاقت نہیں تھی ماننے کے ہمارا استاد اچھفیل میں جس کے پاس پڑے تھے اسے تُو ہدایت نہیں دیا انہیں نہیں کریا یہ نہیں سمجھ دے کہ ہماری مرضی سے ہوگا خدا کی قسم یہ محمد کو بھی علی کو مانے یا اللہ تیری ہدایت کے وجہ سے یہ بھی سمجھ دیو کہ ہمیں کھٹا بھک لیا تو بھی نہیں مچھے سی روپ پر تان گیا تو بھی نہیں ہاں سے ہدایت نہیں تو علیق سے محبت نہیں ہاں سے ہدایت نہیں تو محمد مصطفیٰ سے محبت نہیں کسی حالن ہونے کسی خیمت کو نہیں کسی خیمت کو نہیں جب وطے بڑیاں کا وہ حساب کو تو ہمارے گو سے ہمیں پون سے خیر جب نہیں تب آدم علیہ السلام کو اٹھائے تب آدم علیہ السلام کو اللہ حکم کریا اب تمہارے استاد آدم جبراہیم کے بھی آدم جرہیم کے بھی آدم سب کے استاد آدم کیکہ تو استاد کسا نے چکیز آدم کیا ہونا جاؤ پوری کی سہر تر پورے آسمانوں کی سہر کر آدم آدم علیہ السلام کو پورے آسمانوں کو پورے زمینوں کی سہر کر آدم حضرت جبراہیم جبراہیم لے گوزر جاؤ یہاں تک سلدتو منتحاں تک لے گوزر ہاں تک لے جاتی سلدتو منتحاں تک جبراہیم کے ساتھ آدم بھی جاتی آدم بھی جاتی سب کے مطاقہ بولتی ہیں یہ میری حد ہے یہ میری حد ہے اے آدم اس سے پہلے آگے نہیں جا سکتا اگر ہو سکے تو آپ تو اللہ کی نبی ہو اللہ کی محمود ہو صفی اللہ ہو آپ چاہے تو جاہے آدم علیہ السلام وہاں کھڑتی وہاں سے پھر جبراہیم وہاں سے کٹ آف کرتی ہاں سے آدم علیہ السلام اکیلے کرتے اکیلے جاتے جاتے صدرت منتح سے یہکہ بڑتا ستر ہزار پردے یہکہ بڑتے سے دوسرے پردے تک پانچ پانچ ہزار سال کی آسمانی سال کی مسابقہ یہک دن کا پچھار ہزار سال یہک دن کا پچھار ہزار تال پانچ ہزار سال پہلے پردے سے دوسرا پردہ دوسرے پردے سے تیسرا پردہ تیسرے سے چوتہ ایسا ستر ہزار پردے ہٹی ستر پردہ پردوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام خیال آتا میں بہت نزدیک اللہ یہ ہوگا میں بہت نزدیک اللہ یہ ہوگا یہ تکہ سفرت ہدرائیل ہی نہیں کر سکے میں یہ کیلہ کروں میں بہت نزدیک جاتے 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 روشنی بڑھتے 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 یتی بڑھتے کہ اس کی روشنی کی حد نہیں یہ جاتی مجسمہ دیکھا ایک مجسمہ خوبصورت مجسمہ دیکھا ایک عورت کا مجسمہ دیکھا خیال آتا ہے شاید یہ چلدہ رہنگا شاید یہ اچھ خدا رہنگا لیکن تو اس سے پہلے خدا بنی سے باتان چل ہوئی چلدہ ہے یہ اس خدا رہنگا کچھ بھی دیکھتا نہیں یہ ایک مجسمہ عورت کا بڑی خوبصورت خدا کی قسم عادم علیہ السلام اس سے پہلے عورتیش نہیں ہے خالی خوراں کو دیکھیں خور کا خالی بلتی نہیں خالی نے ایڑی باہر میں گالی تو آسمان سے عجمی خالی ایڑی کی خوبصورتی دیکھو بے ہوش ہو جاتی ہے آدھے مرتی کہتے ہیں خالی ایڑی میں اتنی خوبصورتی رہی تو خدا کی حسم اس کے جسم میں کتنی خوبصورتی ہے اب وہی سے ماہول میں آدم علیہ السلام خوراں کو دیکھنے والے فورما تھی کہ خوراں بھی یہ نور کے سامنے لکھے پڑھے ہیں پھوٹ کے سامنے لکھے پڑھے ہیں دیکھا ہمیں وہ مجھو سما تھا ایسی خوبصورت مجھو سما تھا خدا کی حسم کچھ میں میرے آنکھوں میں خوراں نور کی نور نور ہی نور ہی نور ہی نور بس ہی بنا دیکھتا تھا سر پہ تاج تھا سر پہ تاج تھا گلے میں ایک دنسل تھا کانوں میں دو گندے تھی یہ دیکھ لیا واپس لوٹا اس سے آگے جانے کی باستر طاقت نہیں تھی واپس لوٹا جبرائیل چلے جبرائیل کو پوچھا جبرائیل بتاؤ کہ کونسا مجھو سما تھا جبرائیل میں سکر کر مکتا تھا آپ تو یہ خدم آگے بڑھیں آپ تو حالی یہ خدم آگے بڑھیں یہ تو منزمان میں اللہ سے پوچھنا اللہ سے باتتا رہے جبرائیل کیا تھا تو اللہ تعالیٰ بتا تھا آپ حضرت آدم علیہ السلام پھر ان کی جنت جنگل کے مجھے آپ بولتی ہیں جو آپ نے دیکھا جو آپ نے وہ دیکھا تھا وہ بطول فاطمہ زہرہ تھا فاطمہ زہرہ تھا اہل سنت جماعت کے کتاب آنے اہل سنت جماعت کے کتاب آنے تک بڑے بڑے مورا تھا اللہ علیہ قاریٰ ایسے مدکتین کہ خدا کی قسم وہ فاطمہ زہرہ تھا فاطمہ زہرہ تھا وہ آلمین کے اندر پہلی غوث عاظم تھے ہارے ہم بھی اللہ حبار رسالت یا رسول اللہ حالے ہی ربی یا آری پہلی غوث عاظم غوث عاظم وہ زمانے سب سے اول اللہ تعالیٰ کسی کو غوث بنایا تو فاطمہ زہرہ کو بنایا ہمیں بل دی ہیں غوث عاظم یہ زمانے کے غوث ہر زمانے میں غوث ہاتھی غوث کے پر غوث عاظم غوث عاظم کے پر محمد مہنی محمد مہنی کے پر حسن اسری جاتے جاتے ہیں امام حسن امام حسن کے بعد امام علی علی کے بعد سرکارِ دوالن کے اوپر بھی ایک ہاتھ ہے خدا کی حسن بزرنا نے دیر فرماتی کہ وہ فاطمہ سہرہ فاطمہ جناتی یہ غوث ہے یہ ساری کائنات شلانے والی غوث ہے وہ انہیں کچھ نہیں دیکھ سکا بس ان کے گلے میں ہار دیکھا ایک دو بھوندے دیکھا اور سر پہ ایک تاج دیکھا اے جبرائیم یہ چیز کیا تھی تو فرماتی جو سر پہ تاج تھا وہ محمد مصطفیٰ سر پہ تاج تھا وہ محمد مصطفیٰ تھے اور جو گلے میں گلسر تھا وہ مولا علی مشہد کی شات ہے اور خدا کی حسنو جو دو بھوندے تھیں وہ حسنو حسین وہ حسنو حسین تھے آدم علیہ السلام کو یہ سبق نہیں ہے یہ چیز بھی نہیں کوئی نہیں دیکھ سکیاتا حالی یہ دیکھیں دکھا بھی نہیں کچھ بھی اور نور کو کیا دکھانا لائٹ آنا کیا دکھا رہی ہے اور یہ روشنی آری ہے روشنی کیا نہیں بولی ایسی روشنی مگر یتہ دیکھو آئے دیکھو بہت دیرہ دن آ تمہیں اس سے پہلے خلقت نبی آئے کی نبی آئے کی نبی آئے کی بہت دیرہ دن آئے یہاں دیکھو یہ ایسے چیز آئیں تو بنجد نہیں سب سے کہنے آئے کو معلوم ہے بنجد نے پاک دیلی جہاں پر آدم کھڑتے اسے ہزاروں ہزاروں سال پہلے آپ انہوں بیدہ ہوئیں اور خدا کی حسن ان سے اموچی درجے کو ازارت کالا رکھا اور فاطمہ تاہیہ اور دیکھ لیو ایسے موجسے میں بنایا تھا کہ عورت ایک عورت کا موجسہ نبی سب کچھ نبی سب سے بڑھ کر نبی کے دیکھو عورت ہے عورت مال پہ نہیں ہے عورت مال پہ نہیں ہے وہ مال بڑھا کی وہ عورت بڑھے مال سے اس عورت کی عزت بڑھتی سکی عورت سے مال کی عزت بڑھتی سکی مال سے عورت کی عزت مال عورت سے کم تر جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے جو چیز ہمارا گھر ہے گھر بڑھا کی مئی بڑھا میرا گھر بڑھا کی مئی بڑھا مئی بڑھا مئی بڑھا رہا تو چاہیسے سوکھا نہیں آج کے زمانے میں کیا ہے گھر انہیں چلگا تو مرگا پروانی گھر بچالے نہ لیں نہیں انہیں مرگی تو پروانی زیور بچانے نہ لیں جب جان پڑھتا نہیں زیور رہا تو جنہیں جان بچانے نہ لیں زیور بچانے نہ جان جلوہ ہے کیا بچاتا ہے جنہیں آپ کو بچاتا ہے نہیں یاد یاد ایسا اللہ تعالیٰ دکھاتا جا کہ ہی سکسے افصل ہی بڑے خدا کی خسم وہ موجسے میں کھڑ کو دکھاتا جا کہ وہ آن کو فاتھیما جہرہ کے سجنے سوڑ کے چیزہ خدا کی خسم جب ایسے محمد مصطفیح کو ایسے ایبی مرسوسہ کو ایسے جوانان سردہ کو خدا کی خسم حضرت فاتھیما زہرہ کا زیور بنایا خدا کی خسم فاتھیما زہرہ کا پرتبہ کیا کیا بلندین کیا کچھ فاتھیما زہرہ سب سے بہترین عورت کا زیور کیا سب سے بہترین عورت سب سے بہترین کیا ہے؟ فاتھیمہ جانہا سے پوچھے کہ تمہیں بتاؤں نو بولے کہتے ہیں اچھے سننے کے سیورہ دالنا یہ دالنا وہ دالنا نو بولے کہتے ہیں فاتھیمہ جانہا ہے اگر کوئی بچی چھوٹی بچی سننے کے سیورہ سے سچ کو سمجھ پوڑی تو تمہیں کیا بچی چھوٹی بچی چار سال پانچ سال کو فلس اجازہ دل بلکی ستی پورڑ لگا ہے اللہ كاری رہی تمہیں گے چیزاں ہیں چین زogy شوٹی آریا یہ ظیل ہے نہیں بھروں کہ بھراری اٹھانے والے سیورہ خراب رہیا ہوں ہے تو تو نا زیور بچیاں کو اچھا دکتا ہے نا بڑھیاں کو اٹھتا ہے جوانی 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 دیمان ملادین کہ یہ تمہا سجنا سمارنا کپڑے زیور زر زیور یہ مدت تک کی چچھاتا تمہیں بچپن میں بھی نہیں پیچ سکتے بڑا پی میں بھی نہیں پیچ سکتے بچپنے میں بھی کام نہیں آتا بڑاپے میں بھی کام نہیں آتا آتا مختصر تمہارے دس سال میں بارہ سال کی عمر میں تمہیں پہلے 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 اس کے بعد تمہیں ڈال لے گئے تو تیارا گھنٹی پھڑی دال لگا ملے لگا دال لے گا ٹھوٹی نہیں اٹو میٹک پورا کم ہو جاتا ہے اٹو میٹک کم ہو جاتا ہے بچپن میں بھی زیادہ سجاتے ہیں سمپل کہتا ہے سب سے بہترین زیور عورتوں کا حیاء سب سے بہترین زیور عورتوں کا حیاء سب سے بہترین زیور عورتوں کا حیاء بچی بھی رہن دے چار سال کی بچی بھی رہن دے اوڑے کو بننے پائے تو کون تبھی کمنٹ کرتا کیا وہ تھا حالانکہ وہ عمر میں نے نہیں پردہ کری تو بھی چلتا چھوٹی بچی نا کیا اس کی اخلاف ہی نہیں نموت سال کی بڑی بھی اوڑ لے بیٹی تو عزت دیتی غیرت بھی عزت دیتی بلکہ یہ وہ جو حیاء ہے جو حیاء ہے جو پردہ ہے خدا کی حسم سب سے بہترین زیور عورت کا سب سے بہترین زیور عورت کا اے فاطمہ آپ کا زیور کیا ہے وہ بولے خدا کی حسم میرا حیاء ہی سب سے بڑا زیور ہے اور وہ حیاء کا نام محمد ہے وہ علی ہے وہ حسن ہے وہ حسین ہے ان کی محبت رکھ کر آپ پردہ کریں گے حیاء کریں گے خدا کی حسم میں فاطمہ اور زہرہ دلیر دیتی ہوں تو میں جنت میں اس پر لے کر جائے اللہ علیہ تکبیر اللہ علیہ رسالت جار سورہ اللہ علیہ حیدری یاری زینیت زندہ پارا یہ چیز یاد رکھے ہو سب سے بہترین ہے ہمارے دیں گانہ دیں ماں دیں یہ سب سے بہترین کیا چیز ہے لاؤ اچھے کفرے سب دلاؤں گھر حیاء میں رہا ہے حیاء ایک چیز ایسی ہے جو حیاء سے دھگا سلطان کی حدیث ہے مرید یہ سب بات میں ہوتا ٹینشن نہیں دیتا ہی بھی کہ یہ بنے تو چھونا یہ بنے تو چھونا یہ بنے تو چھونا یہ سب ہوتا داؤں دے چھو ہمیں اسلام آسان دکھانا آسان دکھانا ضروری مرید بنے تو چھنگت مرید نہیں تو یہ سب نکھو مرد مرد بنا اپنی زبان کا پکا رہا ہے اپنے بادے کا پکا رہا ہے عورت اپنے پردے کی پکا رہا ہے عورت اس کے پردے دو چیز کر کر رہا ہے مرد اپنی زبان کا پکا ہو جانا جسے دیکھوں کرتوں کرنا میں تو زبان نہیں دے بھئیت بنیا زبان دیا نبھاتو نبھانا نبھانا دیانا بھانا ہوں اولت کیا نہیں بھی تو پردہ نہیں کھا جائے اور کیا نہیں دو پردہ نبھانا میرے رسول فرماتی میں ان کی بخشش کراتے ہیں جب مرسول بخشش کراتے ہیں باقی کے ضرورت نہیں ہیں بخشش کراتے باقی کا تو میں ٹینشن ہی شکریہ پیر صاحب پکرداتی انہوں پکرداتی انہوں پکرداتی پردہ ہوئی سی چیز ہے پردہ کرتے ہیں پردہ کو بولا تو پردہ جو چیز ہمنا نماز کے اندر اللہ اس کے وصول بول کوئی کھلا رکھنا تو کھلا رکھنا اپنے ہاتھوں اپنا چہرہ اپنے بھٹنے کے نیچے پاؤں یتا کھلا رکھنا تو کھلا رکھنا کرے تو کیا ہوتا آنٹھڑکس اسلام آج کل کرلے ہو کردھا رکھنے کے لئے بھرکہ بیٹھ بھرکہ رکھنے سے کوئی ناری معلوم نہیں ہے کونہ کیا رو رکھنے موجود ہیں اچھ پاکتا ہیں ہیا آنٹھ کا میں لگا ہیا اس لے یہ سب نہیں ہے ہیا اگر کو بولے تو کھولی چیزیں ہوں کھولا جدتا کے لئے یہ سب چیزہ ہوں جیسے ہمیں اسلام پرق بر دن فالو کرتے تو آج یہ بینٹ کرو یہ کرو تو وہ نہیں ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا تیمان کا نسان بسبب شرکت ہے ہریہ کبڑا ہے کیا ہریہ اسلام کا جگہ جھنڈا تو وہ بہت سے پاک کا یہ جھنڈا ہے ہری جھنڈے کے ساتھ لالبڑھ ہری جھنڈے کے ساتھ لالبڑھ ہم نے انwno چان ترہ کیا بھی لیلہے اسلام کے اندر چان ترہا کوئی تسور اسلام کے اندر نہیں ہے چان ترہا تمہیں لیلہ حافظ ہمارے مسلمان کو اسلام سمجھ بھی نہیں آتا دین سمجھ بھی نہیں آتا کیا سکھا کہ وہ سکھ لے کو کون نہیں ہے بڑے ان کو کچھ پڑ باتا ہے کون نہیں ان کو پکڑ باتا ہے کہ تیس نہ ہو رہا سو بولتی نہیں کہ تم نے ابراہیم کا کمبہ یاد تھا نہیں وہ اس نماز میں صلی کمبہ بھیج ہے وہ اس نماز کے اندر صلی اللہ اللہ علیہ نے بھیج ہے وہ دعوت کے اندر صلی اللہ علیہ محمد کو ایک آل محمد بولتے گئے کارٹے گئے ہونکہ آل معمدے کے آل محمد کو کارٹے گئے دعوت میں سلام پڑتے گئے کارٹے گئے کائٹے کام دیشن سلامتی ermےけて جو بلد Unterstütix hyper weekly سلامتی میں رہنا امن و آفیت ان کے اسلام کو بچھا ہے اسے بلتا ہے ضرور بولنے کا ہے کرنے کا ضرور بھی ہے دکھا در رہے ہیں وہ خندہ دلات سبجے دیں کیا تھا تو چھنڈا دلیا ہے اب یہ انٹینشن کرو نوک اللہ کے پاس ہے کونسا بھی کلر بھی ہو کونسا بھی کلر اسلام کا کلر جا گیروں کلر رسول اللہ کا کیا ہے خاہ جا ہے بائٹ کپڑیا میں چاہیز بیخا جا خاہ جا ہے بائٹ کپڑیا میں آئے خاہ جا ہے بائٹ کپڑیا میں آئے آئے دیکھیں اپنے تانی مہدر پاسیاں پور آگ کی پوزہ پانچ دس ہزار خوانہ چل رہی پانچ دس ہزار خوانہ چل رہی خاندہ صاحب آئے دیکھیں پور آگ کی پوزہ کر رہی کیا یہ کر رہی انسیوں سے بھی خیل اللہ جو اللہ تعالی آرکھ پیدا کرتا پیدا ہونے والی چیز کی پوزہ کر رہی چپل نکالے سب گزرگاں دیکھ چپل نکالے اس پہلے سب بھی چپل نکال کو اس پہلے بات کریں چپل نکال کو خوچے نکال کو ٹھوڑے ٹائٹ بلتے ہیں ٹائٹ نہیں بولے تو چلتا نہیں بزرگ آہے چپل نکالے دیکھو تمہارے دیکھو خشت آہے چپل نکالے چپل نکال کو کیا کرے کھا جا ٹکم کرے جا گیا آگ کے اندر ہوں دھوگرا ڈھوگرا نکال رہا آگا کچھ پورے پانچ دینا کیا کیا کچھ دال آگ رہی خوشمان گسمان بٹو ڈیس چھاں ملے داری جلگے نہیں پورے چکے پورے بڑکناز بھی جلائے تو جلی نہیں خیر آیا سیدھا کھڑا مہاں اندر چلے ہمون کی آیا خوشمان خوشمان گیاں کھا جاکیاں تو کھڑا مینکالے دیکھے ٹیسٹ کرے لگڑی چھے لگڑی جلناس نہیں ہے ا سوچھوشمان ڈیسٹ کرے بڑے گا تو نچھ بڑے نہیں ہے ہمیں پورے کیا ہے اس کوش مانٹر میں بھولا ہے ایجنٹ آمیں سبی بڑے گا تو انہوں بڑے گا کو ہمیں ڈال لے گا یہ بھی گتہ ہے پہر رکل پہ سب کرتے ہیں کہ خاجہ صاحب ہمیں ہاں بھی گئے ہاں بھی نکالے چپل کہاں پھر وہ صدہ آ رہے ہیں ہمارے ہاں 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 گا کیا کھر آپ کیا کرے ہیں اللہ مصرمaser سب بڑے ٹ Peak تو ملوم ان کو ہندوستان کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں چلتا اللہ اللہ بولے تو نہیں کہ گانے بچانے ہو رہی خواہ جائیں گے تو چاہتے سکنے خرد کا اپر براہنے کو تو زندگی میں رکھاس نہیں پر گئے اہلے سنت الجماعت والا خرد کر کو بولے تو نہیں خواہ نہیں کو تو چھوکری کی رنہ جائے موشتہ پیچھ گئے چھوکری رنہ چھوکرا رنہ رکھے تو ہی سارا بولے تو رکھونے کو گھتی ایسے ہوگی آج سلسلہ ایسے ہوگی خرد رکھیں گے تو کون سنتا سکران پینچن نہیں آج بائیسا ہوتا خاجہ صاحب کہہ گرے نئی سنتے گا تو بول کا انہوں دالیس کپڑے ہیں مرکت دالیس بہر کچھ اسلام کا کون سا بھی رنگرن ہے کون سا بھی آج کیا ہے مہاولی چیسا ہے جھنڈے دیکھے تو کھونا دیکھے تو تمہیں کیا کیا سمجھتی خلاب بول دیگے سب چیزاں تمہیں کون سا ہندوستان کا جھنڈہ میں چھڑا خدا کی خصم وہ بھی رسول اللہ کا جھنڈہ وہ بھی رسول اللہ کا جھنڈہ بے وزول ہاں بے وزول خود ہوگا ہے بے وزول وہ بہت سے آزل فرماتی کہ میرا نام اگر بے وزول لیتے تو گھردنا کٹ جاتے وہ واقعہ سر رہا ہے گھردنا کرتے ایک حکوم رائز کرے بہت سے آزل زمانے کے اندر تھا بہت سے آزل تھا بڑے بڑے باشا ہیں بڑے بڑے بزردنا آتے ہیں وہ سے آزل رستقیر کو بفٹان دیتے ہیں وہ سے آزل رستقیر کبھی منتوی آستے عزت کرے کئی سوالے کے آستے باشا کے واقعہ عزت نہیں کرے جباتے 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 کھڑاتے وہ بہت یہ کرتے ہیں ایک بار بیٹھیں وہ سے آزل رستقیر مانک مولانک کے سرکار جو عالم کے اہل بیت کے اوپر بہت لان تان کر دی ممبر رسول کے اوپر لان تان کر دی جمعے کے خدبے کے اندر بنی امیہ کے خدبے سناتے ہیں بنی امیہ کے سمجھ رکھ اس کے کس کے جو ہندہ جو عزید اس کا باپ ان کے خدبے میں ان کے نامہ رائج کرنا وہ اسے آزم فتفہ لکھیں دیکھو اگر اس کے بعد یہ نامہ نہیں کھڑائے تمہیں تو خدا کی حسم میں وہ اسے آزم دستگیر جس وقت یہ رائج کریں اس سے پہلے اہل بہت کے پر مولا علی کے پر تنس کر کسی حالت کے پر مولا علی کے خلاف بولنا تھا فاطمہ زہرہ کے خلاف بولنا تھا حسنہ حسین کے خلاف بولنا تھا معمولی نہیں وہ اسے آزم دستگیر کرامتاں دکھائیں ان کی شان بڑھانے یہ پریشر بیڈ ترسل دب دبا بیڈ ترسل تاکہ لوگ ان کے خوف میں آجانا ان کو دیکھتے ہی خوف میں آجانا ان کی پاعت ماننا یہ سب بلڈ کریں حقیقت میں اہل بہت کا نام بچانے کے پر لوگ سمجھتی ان کا نام خدا کے خواست میں غوث آزم دستگیر اہل بہت کے واسطے پر اہل بہت کے واسطے کبیت سنیں یہ دیکھیں یہ ماننے والی یہ بڑے بڑے بادشاہ ہیں بڑے بڑے جناہ ہیں ہر دنیا کے ہر کونے میں اہل بہت کے بارے میں تنس کر دیں تو غوث آزم کرامت دکھانا شروع کر ایسے ایسے مردے کو زندہ جب یہ فتوہ رائچ کرے ہر بادشاہ کے پاس بھیجے تمہارے امتان کے اندر تمہارے مہلنیان کے اندر تمہارے عالمان کے مزینہ کے اندر بتا دالنا اہل بہت اتھار کا نام دینا حسن و حسین و علی خاتمہ کا نام دینا ابو بکر عمر عثمان اے غنی کا نام جو آج خدوے پڑتی نہیں خدوے پڑتی نہیں اس کا بھی باپ بنائے جو وہ اسے آزم بنائے اسے باپ وہ اسے آزم بنائے یا تو جنہے کے دن میں تو شکریہ بھی آلہ کرو غوثِ بات نہیں تو آج ہمیں ہیں ہم بیٹ کو کیا تھا ہندہ یزید یہ سب نامہ سن کو آدھتے آج آپ ہمارے بچے ہیں بہت بڑے بزرگاں بات مہمانیہ شروع کرتے ہیں آج غوثِ آزم کا صدقہ خیامت تک بھی انہوں رائچ کرے سو ان کے بات جو اشرائے پوشیرہ پنجتنے پاک کا نام اہلویت اتھار کلفائے راشدین کا نام ایسا اللہ تعالیٰ وہ اس کے اقدر طاقت دیا وہ فتوے کے اندر فتوے گئے بعد میں غوثِ آزم گیسو غوث میں گیا دبتے باش آیا وہ فتوہ دیکھتے ہی اُٹھا کو بھلکاتے پہرے ماننے والے مان لیے جیسا بھی جیسا بھلکاتے ملڈیا ہوتا ہے جیسا بھلکاتے ملڈیا ہوتا ہے جیسا بھی بھی کرتے ملڈیا ہوتا ہے جیسا بھلکاتے یہ دس رہی جگہ ایسا ہوا وہ تہی کیا گبڑت ہے نہیں مان نہیں نہیں بعد میں غوث عظم مجھا کو بول ہے بنا غوث عظم کم کرتا کہ کم کرتا وہ شروع کرتا ہے کیا شروع کرتا کہ میرا نام لینا شروع کرتا ہے نہیں کریں خیامت تک کٹتے رہتی ہیں شروع کریں تو یہاں ختم کریں شروع کریں بہت سے آزار اب زرے زرے نہیں چلو زرے زرے نہیں صدر جاتی جاؤ میں ختم کرتوں کٹنا جاؤ پر بھول تو کیا کرتے ہیں وہ اس کے بدل میں آج بھی ایک روح ایک روح جو گربال بھول اس کا جسم کا بار آج بھی دل کر رہا پھر بھی یہ بھی یاد رکھو خدا کی حسم یہ بھی بہت سے آزار کی شان جو ہے لفیت بولتی نہیں مہیو دین مہیو دین مہیو دین مہیو دین مہیو دین مددکار مہیو دین دین کو زندہ کرنے والے مطلب کیا ہے دین اس تو حسین دین کیا دین کیا فسین مہیو دین مہیو دین مہیو دین مرگی تھی اللہ ہے تصحیل طرح کے اندال رکھو خدا کی طریق پہن parallel الہا سعیل طور پہ بھی کہ وہ سٹی ہیں زندہ حسینیت کو کرے تو میں حسینیت چھوڑ کو دوسرا کرے تو وہ سے پاک یہ سو چیز نہیں چلا رہی ہے کہ میں حسینیت ہی زندہ کرتے ہیں حسین ہی بولتے ہیں کی کو تو ہمارے جو پیر نہیں انہوں بھی حسینیت ہی چھوڑے ہیں انہوں بھی بورائے کرے گا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کتر کتل مانیا گتل مانیا گتل شکے ہیں انشاءاللہ مانا چوڑیاں فور کرلے انشاءاللہ گتر گیشہ ہم تو گیاں دیں کا پروگرام ہے مغرب سے پہلے انشاءاللہ ایک ساتھ سارا ہاں مہد جگہ کنھ انشاءاللہ ہممارے چاہوں کو ہمارے چاہوں دن سب کونے انشاءاللہ انشاءاللہ کے مرسیت ہی آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعاست ، بسم برمار مرسیت کرے